دوستو نمشکر یہ ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ اشارہ کرتا ہے کیا کوئی بھوشے میں یا اس دوہزار بیس میں ایک بہت بڑا چائنہ اور انڈیا میں کیا کوئی یود ہونے والا ہے تو آج ہم اس کے اوپر وشلیشن کریں گے اور ویسے بھی سوریہ گرہنڈ ٹوانٹی فاسٹ آب جون کو ابھی آنے والا ہے بس کچھ پانچ ہی دن رہ گئے ہیں جو کی اس طرح کے ایک بہت سارے انڈیکیشن بھی دکھائی دیتے ہیں سوریہ گرہنڈ سے ایسٹرولوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو اراؤنڈ دو بجے کی بات ہے جو کی میش لگن کی کنڈی نکل کے آتی ہے اور یہی کنڈی پورا ڈیفائن کر دے گی کہ آگے یود کی کیا ستھیتی بنے گی یود کیسا رہے گا اور کتنا بھینکر رہے گا اور ایکانومی پہ اس کا کتنا اثر پڑے گا انڈیا اور چانہ کی ایکانومی پہ سو اگر آپ دیکھ رہے ہوں میں نے کنڈی دکھا رکھی ہے آپ لوگوں کو بھی اگر میش لگن کی کنڈی ہے ہم سمپلی ٹویلتھ ہاؤس کی بات کریں گے بارما گھر جو کی شاٹ جو یود ہوتے ہیں جو بارڈر کے جو چھوٹی چھوٹے یود ہوتے ہیں جو یود ہو پہ جاتے ہیں بارڈر پہ ان کو بارما گھر سے دیکھا جاتا ہے تو بارما گھر کا جو لارڈ گرو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹینتھ ہاؤس میں شنی کے ساتھ بیع پارستان میں دھرم کا بھی ستان ہے یہ دھرم کیوں بتا رہا ہوں اس کے بھی انڈیکیشن ہے یہ کہاں کا اشارہ کرتے ہیں اور اگر ہم نائنٹھ اور ٹینتھ کی ستان کی ستھی دیکھیں تو بے شک یہ راجیو بنا ہوا ہے لیکن گرو شبیس جولائی کو شبیس جولائی کو گرو پوروہ شاڑہ نقشتر میں کروس کریں گے برہمن کریں گے اور پوروہ شاڑہ مطلب شکر کا نقشتر جب بھی یوت کی بات دیکھی جائے جب بھی آپ میتھولوجیکل سیریز جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں تو یوت کا جو یوت خوش ہے اگر دیتے اور دیوتا اور آسروں کے بیچ میں جب بھی یوت ہوئے ہیں تو ان کا جو ادھخوش ہے یوت کا وہ دیتے گرو شکرہ جارے جی نہیں کیا ہے تو یہ انڈیکیشن دیتے ہیں چھبیس جولائی کو یہ جو بارڈر میں جو تناب ہے یہ جادہ بڑھے گا اور یہ کب تک بڑھتا چلا جائے گا یہ میں آپ کو ڈیٹس بتا دیتا ہوں شنی دیب جی شربن نقشتر میں ٹرانزٹ کریں گے بائیس جنبری دو ہزار اکیس کو تو دوستو یہ جو تناب ہے چھبیس جولائی سے بائیس جنبری تک یہ بڑھتا چلا جائے گا اب ہی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بیچ میں کیا ہوگا سو اس کے بیچ میں اب ہمیں پہلے تو یہ کارن جاننا جروری ہے کہ یہ چائنہ نے کیا کیا کیوں اور یہ کیونکہ چالیس سال ہو گئے ہیں اور چالیس سال سے اگر ہم ہسٹری دیکھیں پرانی تو چالیس سے زیادہ ہی سال ہو گئے ہیں کہ انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں اس طرح کی ستیتی نہیں دیکھی گئی جہاں پر بے شک گولی نہیں چلی ہے لیکن سینک شہید ہوئے ہیں دونوں طرف کے جو کی ایک اچھا انڈیکیشن نہیں ہے یہ اس کے بہت سارے اگر ہم نیتی کی بات کر رہے ہیں تو بھید کی جب بات کرتے ہیں نیتیوں میں تو وہ والے ریزن ہے نائنٹ ہاؤس ہوتا ہے دھرم کا تو انڈیکیشن ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چائنہ آپ نے دھرم سے بھٹک رہا ہے اور اس کے کارنٹ بھی ہیں اور یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ چائنہ کو معلوم ہے جو چائنہ نے کیا ہے جو چائنہ نے پوری دنیا کو کوویٹ دیا ہے اور اس کوویٹ کی بجا سے چائنہ کہیں نہ کہیں ایک انٹرنیشنل کومنیٹی سے الگ تر الگ پڑ چکا ہے اور یہ بہت بڑا پریشر ہے چائنہ کے اوپر بہت ساری کنٹریز ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنا پروڈکشن کرنا شروع کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں چائنہ پوری دنیا کا جو دھیان ہے وہ کہیں اور بٹانا چاہتا ہے اور اگر آپ دیکھیں بھی جب سے یہ نیوز آئی ہے تب سے پوری دنیا کی جو خبر ہے اس نیوز کے اوپر ہے ابھی کوویٹ نائنٹین سے لوگوں کا دھیان ہٹ چکا ہے پورا کا پورا میڈیا اسی نیوز کے اوپر ابھی فوکس ہو چکا ہے ان فیکٹ ہماری جو کیپٹل ہے انڈیا کی ڈیلی جس میں کی لوگ سفر کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں they do not have bad in the hospital اور ڈیلی ایک چیمبر بن چکا ہے کوویٹ نائنٹین کا جو کی کم سے کم دس لاکھ کیسز نکل کے آنے والے ہیں وہاں سے لیکن اب وہاں سے دھیان ہٹ چکا ہے کیونکہ دھیان جا چکا ہے بورڈر پہ اور چائنہ اس چیز کا بینفٹ لینا چاہتا ہے now یہ جو سمی کرن بنے ہیں ابھی یہ جو چلتے رہیں گے جیسے کہ میں نے ڈیٹ بتائی آپ کو چھبیس جولائی دو ہزار بیس سے اور بھی زیادہ ستھی بگڑے گی جو جس میں کی ایکنومک کنڈیشن بھی ارتھوے بستہ دونوں کنٹری کی کہیں نہ کہیں خراب ہوگی اور کہیں نہ کہیں اب اگر نیتی کی بات کریں تو انڈیا کا بھی اس میں رول پلے ہوگا چھبیس جولائی کے بعد اس کے بہت بڑے ریزن ہیں یہ ریزن سمجھنے پڑیں گے تب ہی میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ ید کب ہوگا اور ید کس طریقے سے ہوگا انڈیا اور چینہ کی بیچ میں ایس بھی نو کہ یو ایس میں ابھی نومبر میں الیکشن آنے والے ہیں اور کہیں نہ کہیں انڈین گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ٹرمپ ہی دوبارہ جیت کے آئیں بیکاز اس کے بہت سارے راج نیتی کی قارن ہیں اور اگر ٹرمپ جیت کے آتے ہیں تو انڈیا کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا ہر طریقے سے ہم اگر آرٹھک طریقے سے دیکھے جائیں راج نیتی کی اکانومیٹ ہر طریقے سے انڈیا کو فائدہ ملے گا اس کا دوستو یہ جو قارن ہے کہیں نہ کہیں انڈیا کا بھی بہت بڑا رول پلے ہوگا چائنہ کو ڈپریشن میں لانا ییس آئی شوٹ سے دیٹ تو یہ بھی ہمیں دھیان میں رکھنا پڑے گا ناؤ اس سے پہلے ہم ید کی بات کریں کہ ید کب ہوگا انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں ہمیں یہ بھی جاننا پڑے گا کہ اگر ہم آج کی بھی خبر دیکھیں جب یہ مارننگ میں خبر آنے شروع ہوئی جب بھی نیشن ٹی بیز میں کی اس طریقے سے گلوان بیلی میں سینکوں کے بیچ میں جھڑپ ہوئی ہے اور ہمارے تین سینک شہید ہو گئے ہیں جو کی بہت بڑے ایک دکھ کی بات ہے اس کے بعد امیجیٹ فائیو ہنڈرڈ پوائنٹ سین سیکس ڈاؤن ہوا اور جب بھی تھوڑی سی خبر سٹیبل ہوئی یا جب بھی اوفیشلز نے آ کے سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد ہی مارکٹ سٹیبل ہوئی سو دوستو اس کا کیا انڈیکیشن ہے مجھے تھوڑی سی ہنسی آتی ہے کہ بہت بڑے 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 بدھی جی بھی ہیں جب یہ صبح وار کی بات ہوئی it was about the mini war لوگوں نے سوشل میڈیا پہ میسیجز ڈالنے شروع کر دیا کہ چائنہ کا بہشکار کرو چائنیز پروڈکٹ کا بہشکار کرو i cannot even think کہ سوچ بھی کیسے لیتے ہیں لوگ because انڈیا کی میری بات جرور سنیے گا آپ لوگ انڈیا کی 85% economy اور جو پروڈکٹ ہیں e-commerce ہے چائنہ کی اوپر dependent ہے آج اگر انڈیا اور چائنہ کا یود ہو جاتا ہے تو 70% جو کچھا مال دبائیوں کی بات کر رہا ہوں میں چھوڑ دیتے ہیں باقی چیزوں کو کر دیجئے بہشکار آپ لوگ and اگ بہشکار کریں گے تو ہندوستان کی جو economy ڈاؤن ہوگی ابھی ہم اتنے سکشم نہیں ہیں پروڈکٹ بنانے کے لیے اور نہ ہی manufacturing ہے ایسے بہت سارے پروڈکٹ ہیں ہمارے جو آج بھی ہم چائنہ کے اوپر dependent ہیں اس کا alternate ابھی تک ہم نے نہیں بنایا ہے اگر یہ بھارت اور چائنہ کا یود ہو جاتا ہے تو جو 70% جو کچھا مال جو دبائیوں کا ہندوستان آج importer ہے آج اس کا وہ کہاں سے آئے گا it's a question اگر وہ نہیں آئے گا تو جو آج ہمارے کوویڈ نائنٹین کی سمسیہ سے جو لوگ پریشان ہیں اس کی بھی جو دبائیاں وہاں سے آ رہی ہیں and rest of the medicine ہمارے لوگوں کا کیا ہوگا تو اس لیے میں نے last video جو میرا eclipse جو میں نے بنائی eclipse کا جو video بنایا تھا میں نے 21st of june کا جس میں میں نے war کے بارے میں بہت detail میں دیا ہے around 15 to 20 minute please وہ video دیکھئے description box میں آپ کو ملے گا so it is an indication کی پہلے ہمیں اپنی طرف دیکھنا پڑے گا ہمیں suction بننا پڑے گا اس کے لیے because پہلے ہمیں اپنے لوگوں کو بچانا پڑے گا تو better ہے کہ ہم چائنہ کو ایک بیساکھی کی طرح use کریں ہم بھی چائنہ کو use کرنے کی طریقے سے سوچیں the way China is using us since many years so دوستو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تب راج نیتک بھی current بیچ میں آتے ہیں اور اگران planetary positions کی بھی بات دیکھیں now let me take you into the planetary position 12th house چندرما ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں گروہ کے گھر میں جو کی indication دیتے ہیں کہ یہ انڈیا اور چائنہ کی war نہیں initiate ہوگی آپس میں لیکن war کے chances پھر بھی بنے ہوئے ہیں اور کرے گا کون that I am going to tell you انڈیا اور چائنہ کبھی آمنے سامنے war نہیں کریں گے start نہیں ہوگی انڈیا اور چائنہ کی بار کبھی بھی اور اگر ہم راجنیتک کارن دیکھیں میں بتاؤں گا کون کنٹری یوت کرے گی راجنیتک کارن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو راجنیتگیے ہیں ہمارے انڈیا کے آج کی ڈیٹ میں جو گورنمنٹ رن کر رہے ہیں if we talk about راجنات جی he is our رکشا منتری and Amishya جی جو ہمارے home minister ہیں they are very good in if we talk about چانکیا نیتی so وہ ایسی کبھی اتنی بڑی گلتی نہیں کریں گے کی یوت کی طرف کنٹری کو لے کے چلے جائیں اگر یہ چانکیا کی طرف because what i understand they know that چانکیا نیتی in a better way ان کو معلوم ہے کی نیتی اور بھید کیا ہوتا ہے so اسی کے اوپر now who is going to fight اگر یہ یوت ہوگا تو US یوت کرے گا اور US موقع نہیں دے گا کسی کو اور یہ یوت جو ہوگا یہ election کے نیربائی ہوگا اگر جرورت پڑے اور وارس ٹیشن اگر بنے گا اگر US کا تو وہ انڈیا میں بنے گا انڈیا سے یوت سٹارٹ ہوگا لیکن انیشیشن جو ہوگی وہ US کی طرف سے ہوگی اگر ہم انڈیا راج نیتی کیوں کی بات کریں تو yes I should mention one thing کی چنک کی نیتی بھی کہتی ہے کہ مورچہ کبھی بھی تین طرف نہیں کھول چاہیے اگر مورچہ کی بات کریں تو اس سمیں ہم پاکستان سے بھی جوج رہے ہیں اگر آپ بورڈر کی بات دیکھیں تو چھوٹا سا چھوٹ پٹ بھی فائرنگ ہوئی ہے اور what about this third one یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی چالیس پینتالیس سال کے بعد ہمارے آرمی والوں کا شہید ہو نا وہاں پر دوستو تین مورچہ کبھی بھی جو نیتی ہے یود نیتی کبھی بھی یہ انڈکیشن نہیں دیتی کہ کوئی بھی کنٹری تین جگہ پہ اکٹھا مورچہ کھولے بکوز تین مورچوں پہ کوئی بھی سیکسیس نہیں ہو پاتا کبھی کوئی ٹیکنالوجی میں کتنا آگے چلا جاتا ہے لیکن مورچہ ایک ہی کھولا جاتا ہے کورپیٹ میں بھی یہ چیزیں آج کی جیٹ میں سکھائی جاتی ہیں دوستو کلیر انڈیکیشن ہے کہ اکانومی آگے اکانومی میں پریشانی ہوگی اور سٹاکس بھی آگے ڈاؤن ہوں گے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور یہ سنکٹ بڑھتا چل جائے گا اور یہ سنکٹ اگر کم ہوگا تو بائیس جنبری دو ہزار اکیس کے بعد ہی تھوڑے تھوڑے حالات جب شنی دیب جی شرب نقشتر جو چندرمہ کا نقشتر ہے اس میں بھرمن کریں گے سو دوستو تھانک یو اور آج اتنا ہی اور نمشکر تھانک یو ایسٹرالوجی سے سمندت اور بھی جان کر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں این بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں